موسیقی سیکشن یعنی چپٹرز ہوتے ہیں تو وہ سنگل سیکشن ہوتا ہے اس وجہ سے آپ نے اس کو سیکشن بریک نہیں دینے بلکہ آپ نے صرف کرنا ہے پیج بریک ٹھیک ہے تو آپ انسٹ پہ آ جائے انسٹ پہ پھر بریک آہ یہ دیکھے پیج بریک ہو گئے یہ پیج بریک ہم آہ انسٹ کر سکتے ہیں کنٹرول پلس انٹر سی بھی تو یہاں پہ میرا سیکشن تو شروع ہوگا سیکشن تو اپلیکیں ٹھیک ہے یہ چونکہ مین ہیڈنگ ہوتی ہے اس لیے اس کو سیلیکٹ کریں ہوم پہ آئے اور یہاں پہ آپ ہیڈنگ ون کے فورمیٹس اپلائی کریں کیونکہ اس کی سیٹنگ ہم نے پہلے سے کی ہے اب انٹ پہ کلک کریں تاکہ کرزر آ جائے اور پھر ایک دفعہ انٹرپریس کریں انٹرپریس کرنے کے بعد پھر آپ اپنے چپٹر کا نام دیں میرے جو چپٹر کا نام ہے میری ریسیٹ پیپر کا چپٹر کیونکہ اس کا ٹائٹل ہے لیگل پلوریلیزم پریکٹسز ٹھیک ہے تو اس کو میں سیلیکٹ کروں گا یہ بھی میری مین ہیڈنگ ہے تو اس پہ بھی میں ہیڈنگ ون کے فورمیٹس اپلائی کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ آکے انٹ پہ کلک کریں تاکہ کرزر آ جائے پھر ایک دفعہ انٹرپریس کریں نورمل پہ کلک کریں تاکہ کیونکہ یہاں پہ میں دو پیراگراب لکھنا چاہتا ہوں تو نورمل پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو نورمل کے فورمیٹس اٹومیٹکلی اپلائی ہو جاتے ہیں جس کی سیٹنگ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں تو اس ایکول ٹو رینڈ فور ایڈزاپل میں دو پیراگراب لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پینٹر یہ میرے دو پیراگراب آ گئے ہیں اب اس چپٹر کی مین ہیڈنگ کے نیچے سب ہیڈنگ آئیں گے ٹھیک ہے تو میری جو سب ہیڈنگ ہوگی اس کو میں دوں گا نام ٹو پوائنٹ ون سپیس اور ایک دفعہ ٹیپ پریس کریں پھر تو ایڈمنسٹریٹو لاس ٹھیک ہے یہ میری سب ہیڈنگ ہو گئی دوسری چپٹر کی پرسٹ ہیڈنگ اس کو سیلیکٹ کریں چونکہ یہ سب ہیڈنگ ہے اس وجہ سے میں اس پہ ہیڈنگ ٹو کے فارمیٹ سپلائی کروں گا فور ایگزامپل یہاں پہ میں تین پیراگراب لکھنا چاہتا ہوں انٹر کلک کریں تاکہ کر ذرا جائے پھر ایک دفعہ انٹر پریس کریں اگر آٹو نمبر آ جاتی ہے تو آپ ایک دفعہ بیک سپیکس نہیں کریں بلکہ کنٹرول زیٹ ایک دفعہ پریس کریں ٹھیک ہے تو یہ خود بخود آ جائے گا بیک سپس سے بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کی توڑی سی فارمیٹ وغیرہ خراب ہو گئی تو اس وجہ سے آپ کنٹرول زیٹ یعنی انڈو کریں تو یہ دیکھیں یہاں تو نمبرنگ والا فیچر دیسیبل ہو گیا اب یہاں پہ فور ایگزامپل میں یہاں پہ تین پیراگراب لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میری تین پیراگراب آگئے ہیں آلریڈی اس پہ نارمل والے جو فارمیٹ ہے جس کی سیٹنگ میں نے کی تھی وہ آلریڈی اپلائی ہے اگر اپلائی نہیں ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں اور ایک دفعہ نارمل پہ کلک کریں ٹھیک ہے اب انڈ پہ کلک کریں تاکہ کرزر آ جائے اب یہاں سے میں دوں گا 2.2 ایک دفعہ سپیس اور پھر ایک دفعہ ٹیپ پریس کریں ٹھیک ہے تو میری جو ہیٹنگ ٹیو ہو گئی وہ کریمینل لا ٹھیک ہے یہ بھی میری سپ ہیڈنگ ہے تو اس کو سیلیکٹ کر کے آپ اس پہ ہیڈنگ ٹو کے فارمیٹس ٹیپ لائی کریں ٹھیک ہے ایک دفعہ انڈ پہ کرزر لائے اور پھر ایک دفعہ انڈ پریس کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی یہ دیکھیں آٹو نمبر والے فیچر آٹو خود بخود انیبل ہو گیا کیونکہ کمپیوٹر یہ زیوم کر رہے ہیں کہ شاید مطلب یہ اسی طرح کے نمبر انٹر نمبر انٹر کرنا چاہتا ہے حالانکہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تو آپ ایک دفعہ کنٹرول زیڈ یعنی انڈو کمانڈ پریس کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نارمل پہ آ گیا اب یہاں پہ آپ نارمل سیلیکٹ کریں پہلے سے ہی سیلیکٹ کریں بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس فور ایکزامپل میں چار پیرگرپ انٹر کرنا چاہتا ہوں تو اس ایک دفعہ ٹو گئے ٹھیک ہے یہ میرے چار پیرگرپ آ گئے کرزر آ گیا ہے تو ابھی میری یہاں پہ ہیڈنگ 3 ہوگی تو 2.3 سپیس اور ایک دفعہ ٹیپ پریس کریں تو سیولا یہ میری سب ہیڈنگ 3 ہے سیولا اس کو بھی سیلیکٹ کریں یہ چونکہ سب ہیڈنگ اس و جیسے اس پہ ہیڈنگ ٹو کے فارمیٹ سے پیرے پھر انٹ پہ کلک کریں تاکہ کرزر آ جائے اور پھر ایک دفعہ انٹر پریس کریں ٹیک ہے یہاں پہ بھی یہ دیکھیں آٹو نمبرنگ فیچر آٹومیٹکلی نیبل ہو گیا لیکن اگر میں کنٹرول زیٹ یعنی انڈو کا کمانٹ سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول زیٹ تو یہ آٹومیٹکلی وہ فنکشن ڈیسیبل ہو جائے گا اب یہاں پہ نارمل پہ کلک کریں کیونکہ میں پر اگراپ لکھنا چاہتا ہوں اس و جیسے اس پہ میں نارمل کی فرمیٹ سپلائی کروں گا یہاں پہ فور ایکزامپل میں پانچ پر اگراپ لکھنا چاہتا ہوں ٹیک ہے انٹر پریس کریں یہ پانچ پیراپ آگئے اسی طرح میرا سیکشن ٹو بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد پھر ہم آگے مو کریں گے اور سیکشن ٹری پہ آئیں گے ٹھیک ہے تو سیکشن ٹری سیکھنے کے لیے سٹے ٹیونٹ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم